ترس دخل کے دعوت علیہ السلام کو دیئے کہ پرندے میں چھوڑیئے نا آپ یا جیمال کے اخر میں کلابت کر دیتے ہیں اپنے زائد کی تو پہاڑ آن کے ساتھ چل جائے دعوت علیہ السلام کے ساتھ کئی کئی میں آپ کی آواز کو سننے کیلئے پہاڑ چلنے آپ کے ساتھ اب یہاں بھی موازنہ کبھا لیئے دعوت علیہ السلام کو پہاڑوں کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے یا جیمال کہہ کر حکم دینا پڑتا تھا پہاڑوں کو ساتھ چلانے کے لیے جناب دعوت کو یا جیمال کہہ کر اے پہاڑوں میرے ساتھ چلو حکم دینا پڑتا تھا دوسری جانب میرے اور آپ کے قریم آقا اہد کے پہاڑ پر تشریف لائے زبان سے آقا نے کچھ نہیں فرمائے حضور کے قدمین کو پہچان کر اہد کا پہاڑ خوشی سے مسررت سے اور والد سے جھوڑنے لگا خوشی سے جھوڑنے لگا اسے آواز و ساتھ تیبر نے وجہ دریام کی سرکار نے فرمایا کہ اہد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ہی سے محبت کرتا ہے اہد اہد ہم سے پہاڑ کرتا ہے اور ہم اس سے پہاڑ آقا نے اسلام فرماتا ہے یہ درود کا بہاڑ ہے حضور فرماتا ہے میں تو اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو انان نبوت سے پہلے مجھ محمد کی ذات کا گزرتے ہوئے درود و سلام بڑھا کرتا ہے اسے آمد و شوق پیدا ہوا ہم دکھنوں کو تو آپ پہچانتے ہیں ہمارا کیا حال ہے سرکار نے فرمایا تم تو کیا ہو رضلوں کے سامنے ہو سرکار نے فرمایا قیامت کی صبح تک جو شخص بھی مجھ پر درود و سلام بڑھتا ہے میں اس کا نام بھی دانتا ہوں اس کا چہرہ بھی دانتا ہوں اس کے والد کو بھی دانتا ہوں اس شہر میں بیٹھا ہے کہ مصطفیٰ اس کی شہر کو بھی دانتا ہے ایسے اگر اس کو آپ پر دیان کیا جائے تو دل میں سکونت اترتا ہے کہ ہم دکھا کی حضور میرے چہرے کو بھی دانتے ہیں میرے نام کو بھی دانتے ہیں میرے بارک کو بھی دانتے ہیں میرے شہر کو بھی دانتے ہیں لقد کانا لکھون مین رسول اللہ عصبت حسنا نہیں بلکہ لقد کانا لکھون فی رسول اللہ عصبت حسنا حضور کی بات سے بھی محبت کرو اور میرے مصطفیٰ کی ذات سے بھی کرو محمد اللہ عصبت حسنا محمد اللہ عصبت حسنا حجم محمد اللہ عصبت حسنا محمد اللہ عصبت حسنا